بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد تاہا آپ اپنے اس چینل پر جدید سورس سے حاصل کردہ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تازہ ویڈیو دیکھتے ہیں آج پھر یہ میں سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یقیناً آپ کے لیے آج کی یہ اپ ڈیٹس یہ تازہ ویڈیو نہ صرف دلچسپی کا باعث ہوگی بلکہ آپ مستفید بھی ہوں گے پسند آنے کی صورت میں ہمارے کمنٹس سیکشن میں ضرور اپنے کمنٹس شیئر کیجئے گا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ظاہرین عمرہ جو عمرے کے حوالے سے مناسی کے عمرہ ادا کرنے کے حوالے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ تواف کرنا چاہتے ہیں لیکن مکہ میں حرم کعبہ کے ارد گرد مطاف میں بہت رش دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں بعض بزرگ حضرات جو ہے وہ زیادہ لمبا تواف نہیں کر سکتے وہ بہت قریب قرب جوار میں صرف بیت اللہ کے تواف کرنے میں سہولت محسوس کرتے ہیں لیکن رش کی زیادتی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو رہا تو ان کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی تھوڑا سا ان کو میں بتاتا ہوں کہ بہترین وقت جب بہت کم رش ہوتا ہے مطاف میں اس وقت تواف ادا کریں وہ کونسا وقت ہے وہ وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے جب زہر سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے تقریباً ساڑھے گیارہ سے بارہ کے درمیان آپ مطاف میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اپنا تواف کریں انشاءاللہ العزیز رش کم ہوگا البتہ گرمی کی وجہ سے لوگ کم ہوتے ہیں تو آپ اپنی چھتری اپنا امبریلہ ساتھ لے کر جائیں اور سایہ اپنے اوپر قائم رکھتے ہوئے یہ تواف مکمل کریں اس طرح کی عمرے میں آسانی ہوگی رش کم ہوگا اور مختصر دائرے کی شکل میں تواف مکمل ہو سکے گا دوسرا وقت رات کو دھائی بجے تین بجے کا ہے وہ بھی کم رش ہوتا ہے اس وقت آپ بہترین طریقے سے عمرہ ادا کر سکیں گے تواف بہت اللہ کے بہت قریب آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک سہولت کا اصل وقت تھا جو بتانا ضروری سمجھتا تھا یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور اپنے کمنٹ شیئر کیجئے گا اب اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر تازی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ